اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین عقیقے کے تعلق سے چند اہم سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو کیا اس کے کان میں ازان اور اقامت دی جا سکتی ہے جواب یہ ہے کہ نہیں دی جا سکتی نہ ازان اور نہ ہی اقامت اس سلسلے کی جو بھی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں ازان اور اقامت آپ نہیں دے سکتے ہیں یہ ایک بات دوسری بات کی بچے کا عقیقہ یا بچی کا عقیقہ کس دن کریں گے جواب اس کا یہ ہے کی سنت یہ ہے کہ ساتھویں دن بچے کا یا بچی کا عقیقہ کیا جائے یہی سنت ہے لیکن اگر کسی مجبوری کسی پریشانی کسی مصیبت کے تحت اگر ساتھویں دن عقیقہ نہیں کر پاتا ہے تو عقیقہ کرنا بہرحال اس کے لیے اس کے اوپر یہ گروی ہے اس کو عقیقہ کرنا ہی چاہیے لیکن چونکہ ساتھویں دن گزر گیا ہے تو اب کب کرے گا تو اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے جب سہولت ہو جائے جب آفت مجبوری پریشانی مصیبت ختم ہو جائے تو اس کے لیے چودھویں دن اکیسویں دن یا دن ملانا کی جمعرات کو پیدا ہوا تو تو بدھ کو کریں گے اس طریقے سے اس قسم کی کوئی بھی چیز آپ کو نہیں کرنا ہے یہ دوسری بات تیسری بات کہ کس ٹائپ کے جانور بچے یا بچی کے عقیقے میں قربان کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں تعلیم یہ ہے کہ بچہ ہو یعنی لڑکا ہو تو اس کی طرف سے دو جانور اور یہ جانور چھوٹے یہ چاہے بکری یا بکرا جو بھی ہو لیکن یہ جانور جو ہے چھوٹے جانور ہو بکری اور بکرا ان دونوں میں سے دو جانور بچے کی طرف سے اور ایک جانور بچی کی طرف سے پھر اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کیا بڑے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ بڑے جانور میں عقیقہ کرنے کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے پھر اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا جو عقیقے کے لیے ہم جانور لے کر کے آ رہے ہیں کیا اس کا داتا ہونا ضروری ہے جواب اس کا یہ ہے کہ داتا ہونا ضروری نہیں ہے داتا ہونا ضروری نہیں ہے وہ جانور ہو ٹھیک ٹھاک ہو گوشت والا ہو اس لیے کہ بھائی آپ ردی مال خرچ کریں گے تو اللہ کیوں قبول کرے گا اللہ جو اچھا مال قبول کرتا ہے تو وہ جانور گوشت والا ہو ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ ہو کمزور نہ ہو بلکہ ٹھیک ٹھاک ہو آپ اپنی استطاعت کے مطابق جانور لے کر کے آئے اس کو قربان کر دیں اچھا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر لڑکے کی طرف سے جو دو جانور شریعت نے مشروع قرار دیا ہے اگر کوئی ایسا ہے کہ دو جانور نہیں کر پا رہا ہے تو وہ ایک جانور بھی لڑکے کی طرف سے اگر کر دے انشاءاللہ تو اس کی طرف سے وہ عقیقہ ادا ہو جائے گا اسی میں ایک اور بات یہ ہے کہ ساتھویں دن ہی وہ اپنے بچے کا نام رکھے گا ساتھویں دن سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے اس کی گنجائش موجود ہے لیکن ساتھویں دن سے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تاخیر نہیں کرنا چاہیے ساتھویں دن ہی نام رکھیں گے اور کونسا نام رکھیں گے جو بھی اچھا نام ہو پیارا نام ہو اچھا نام ہو اور اس میں جو ہے اس کا معنی اچھا ہو ڈرامو سیریل کو دیکھ کر کے نام نہ رکھا کریں اپنے بچوں کے اور بچیوں کے بلکہ جو بھی اچھے نام ہو اس کا اچھا معنی مفہوم نکلتا ہو اپنے بچوں کا نام رکھ دیں اسی طریقے سے ساتھویں دن ہی بچے کے سر کو موڑے یہ چند باتیں تھیں جو عقیقے کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سبی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ